السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم میڈین اور مارڈ انڈروپ ڈیٹا کے لیے کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میڈین ہم فائنڈ کرتے ہیں میڈین جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایون ویلیوز ہوں تو الاغ فرمولہ ہوتا ہے جب آڈ ویلیوز آ جاتی ہیں تو اس کے لیے الاغ فرمولہ ہوتا ہے ان ٹرمز کو کاؤنٹ کریں 1,2,3,4 یہ ٹوٹل یعنی 4 ہیں یہ ایون ویلیوز ہیں جب ہم ایون ویلیوز کا میڈین فائنڈ کرتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میڈ ٹرمز دو ہوتی ہیں ان کو ہم پلس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویلیو آجائے گی 9 دیوائیڈ بے 2 اور ٹوٹل 4.5 اس کا میڈین جو ہے وہ 4.5 ہے تو یہ آئے گا ہمارے پاس ایون ویلیوز کے لیے جب ہم آڈ ویلیوز کے لیے میڈین فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فرمولا آتا ہے n پلس 1 ڈیوائیڈ بے 2 اس میں ہمارے پاس n کتنے ہیں 5,1,2,3,4,5 5 پلس 1 تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل 6 آجائے گا اور پھر 6 ڈیوائیڈ بے 2 تو یہ 3 یعنی 3rd term 3 کی جگہ یہاں پہ کوئی بھی ہو 4 بھی ہوتا تب بھی یہ 3rd term جو ہوتی نا وہ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس میڈین اب مارڈ دیکھ لیتے ہیں مارڈ انگروپ ڈیٹا کے لیے جو فرمولا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو most repeated value ہوتی ہے نا ہمارے پاس values جو بھی ہیں most repeated value آئے گا وہ ہوگی مارڈ اس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ repeat ہو رہی ہے وہ 2 ہو رہا ہے یعنی 3 بار ہو رہا ہے باقی 3,3,4,6,6 تو سب سے زیادہ repeated value کیا ہے یہاں پہ 2 ہے تو 2 یہاں پہ آ جائے گا مارڈ آج کے لیکچر میں ہم نے میڈین اور مارڈ جو وہ انگروپ ڈیٹا کے لیے فائنڈ کیا ہے تو آئی ہوپ کہ لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حفیظ